کوئی فضاؤں میں خوشبو گھلی جا رہی ہے کہیں ناتے احمد پڑی جا رہی ہے ادھر میں خیال محمد میں گم ہوں ادھر میری قسمت لکھی جا رہی ہے ادھر میں خیال محمد میں گم ہوں ادھر میری قسمت لکھی جا رہی ہے تو آئیے درخواست کرتے ہیں جنب واحد انساری سے کہ تشریف لائیں اس محفر کا خوبصورت آغاز ناتی اشار سے فرمائے جنب واحد انساری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وائی حلال نال بدائیونی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ناتے پاک پڑھنے کے لئے مجھے حکم دیا ابھی پوری رات ہم مشاعرہ سنیں گے آہ واہ کریں گے انجوائے کریں گے لیکن مشاعرے کا یہ لمحہ جو ہوتا ہے مشاعرے کا یہ لمحہ جو ہوتا ہے وہ عبادتوں کا ہوتا ہے بے شکر ناتے پاک کا کوئی شیئر آپ کو اچھا لگ جائے تو آپ تعلیہ نہ بجائیں بلکہ سبحان اللہ بول کے استقبال کریں چار مصرے پڑھتا ہوں اور چار پانچ شیئر ایک ناتے پڑھوں گا اس کے بعد اجازت جی چار مصرے اس لئے پڑھنا چاہتا ہوں کہ ان چار مصروں میں انشاءاللہ آپ چار جو ہو جائیں گے اور ناتے پاک آپ پھر جم کے سنیں گے اجازت ارشاد بردھر والے اور نکم کروالے ہیں چوتھے مصرے پہ بتانا مجھے کتنے لوگ نات سننا چاہتے ہیں پتھر والے اور نکم کروالے ہیں کیا کہنے ہیں ہیرے موتی اور نگینے والے ہیں ہم کیا جانے امریکہ اور لندن کو ہٹ بازو ہم لوگ مدینے والے ہیں ہٹ بازو ہم لوگ مدینے والے ہیں ہٹ بازو ہم لوگ مدینے والے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ ہم کیا جانے امریکہ اور لندن کو ہٹ بازو ہم لوگ مدینے والے ہیں ہٹ بازو ہم لوگ مدینے والے ہیں بہت شکریہ آئیے نات پاک کا مطلع پڑھتا ہوں اور دو تیس شیر اس کے بعد اجازت پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے اللہ کرے کہ پانس سات منٹ آپ کا نات سننے کا بودھ بن جائے تو میرا پڑھنے کا سماعت فرمائے انشاء گناہگاروں کی وہ محشر میں ایک ہسی کے لیے گناہگاروں کی محشر میں ایک ہسی کے لیے گناہگاروں کی محشر میں ایک ہسی کے لیے حضور روتے تھے حضور روتے تھے راتوں کو امتی کے لیے حضور روتے تھے راتوں کو امتی کے لیے حضور روتے تھے واBride واق significant اُس ذات کا ذکر کر رہا ہوں جس کی گواہی پتھروں نے دی جس کی گواہی شجروں نے ہواوں نے دی یہ تو میرے سامنے زندہ لوگ بیٹھے ہیں اگر نات پاک کے شعر پہ نہیں بولو گے تو پھر کیسے شعر پہ بولو گے شعر بڑھتا ہوں حضور روتے تھے راتوں کو امتی کے لیے حضور روتے تھے کیا کہ سلام دائی سلام دائی حلیمہ تیری غریبی کو سلام دائی حلیمہ تیری غریبی کو چونے گئے ہیں نبی چونے گئے ہیں نبی تیری جھوپڑی کے لیے چونے گئے ہیں نبی تیری جھوپڑی کے لیے حضور روتے تھے کیا کہنے ہیں تاری رسول پہ نمبر کب آئے گا اپنا تاری رسول پہ نمبر کب آئے گا اپنا کھڑے ہیں پہلے سے کھڑے ہیں پہلے سے جبریل نوکری کے لیے حضور روتے تھے کیا کہنے ہیں اور اس سلسلے کا آخری شیر پڑھتا ہوں سماعت فرمائے یہ بڑھ جائے بھئی کھڑے ہیں پہلے سے جبریل نوکری کے لیے جبریل نوکری کے لیے حضور روتے تھے اتر پردیس کے ایک بہت مشہور جگہ ہے کنوج وہیں سے لگا ہوا ایک علاقہ ہے گھرزہائے گنج وہاں سے بتا کچھ میمان آئے ہیں جو اٹھوں جا رہے ہیں مگر آپ ہی خیال رکھیں کہ اس وقت ناعت کو سماعت کر رہے ہیں نہیں لیکن ایک بات ہے مجھے ان لوگوں کی آوازوں پہ بڑی خوشی ہوئی میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ ہٹ جائیں بیٹھ جائیں تو نہیں ہٹیں لیکن ان لوگوں نے چلایا بڑا بڑا ہٹ گئے کبھی کبھی آپ کی آوازیں کام بھی کر دیا کرتی ہیں بس ایک شیر آپ پوری رات شیر نہ سنیں کوئی شکایت نہیں بس ناتے پاک ایک شیر پڑھنے جارہا ایک نصرہ ملے تھا سلیکہ چاہیے تیبہ کی حاضری کے لیے سلیکہ چاہیے تیبہ کی حاضری کے لیے چودہ نومبر کو یہ مشاعرہ تھا اور پندرہ نومبر کے حوالے سے یوٹیوب پہ نیٹ پہ خبر چڑھ رہی تھی کہ پندرہ نومبر کے بعد دنیا میں سورج نہیں نکلے گا دنیا اندھیروں میں ڈوب جائے گی وغیرہ وغیرہ میں نے ایک شیر کہا اور آپ سے شیر کرنا چاہتا ہوں اب جس کو بھی میرے سرکار سے محبت ہوگی شیر یہاں لگے گا وہ خاموش نہیں رہے گا انشاءاللہ پورا پنڈال مل کے سبحان اللہ کی صدایں بلند کرے گا آخری شیر پڑھتا ہوں سمجھائے سماتھ مرائے سورج نہیں نکلے گا دنیا میں اندھیرہ ہو جائے گا سماتھ مرائے یہ چاد تارے سورج سے ہم کو کیا لینا رب کا چاند ہی رب کا چاند ہی کافی ہے روشنی کے لیے سبحان اللہ بابا بے شک بے شک سبحان اللہ کیا زندگی پیدا ہوئی ہے دوستوں یہ زندگی باقیان رکھیں گے حضور روتے اور ابھی اور ایک دو شیر اور پڑھئی ہے رائے بھائے اچھا سنوئے مون میں آ چکے ہیں یہ پڑھئی ہے بہت شکریہ اچھا ٹھیک ہے یہ شیر پھر پڑھ دیتا ہوں بزرگوں کا حکم ہے پڑھ دیتا ہوں سماتھ مرائے حضور روتے تھے راتوں قومتی کے لیے حضور روتے تھے یہ چاند تارے سورج سے ہم کو کیا لینا یہ چاند تارے سورج سے ہم کو کیا لینا عرب کا چاند ہی عرب کا چاند ہی کافی ہے روشنی کے لیے حضور روتے تھے راتوں قومتی کے لیے حضور روتے سبحان اللہ سبحان